ہیلو فرینڈ گوڈ مورننگ کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہے منڈے اور سردی آپ دیکھ رہے ہیں کتنی جبرچست ہے سردی میں فول بھی دیکھئے آپ کتنے چھوٹے چھوٹے کھل رہے ہیں اور باہر دیکھئے کیسا نہ جا رہا ہے سردی کا میں نے مندر کی لیٹ جلا دی اب میں اپنے لیے ایک کلاس کرم پانی کروں گی لیمن وارٹر پیتی ہوں صبح اور ایک کلاس بنا کر رکھ دیتی ہوں تھوڑی دیر بعد پینے کے لیے اس ور سے اپنے پریوار کے لیے شریندھ کے لیے اور ہیلتھ کے لیے پراتھنا کیجئے تھوڑا اس ور کو وقت دینا شروع کیجئے گھر میں بہت سے کام ہوتے ہیں اور انہیں انجائے کیجئے تو میں اب اپنے لیے لیمن وارٹر بناؤں گی اس میں گرین ٹی یا ڈالچینی ڈال کر پینے سے انرجی ملتی ہے ڈالچینی کا پاورڈر بھی ملا سکتے ہیں ڈالچینی بھی ڈال سکتے ہیں اچھی لگتی ہے اور ہمارے ہیلتھ کے لیے ڈالچینی فائدے مند ہے اس سے بی بی کی پرابلم کولیسٹرول کی پرابلم ہارٹ کی پرابلم دور ہو جاتی ہیں تو یہ میرا اکلاس پانی بن گیا اس کو میں پیوں گی اور اکلاس بنا کر رکھوں گی اب آتے ہیں گھر کی صفائی کی طرف تو گھر کا کام کرنا مجھے اچھا لگتا ہے لائف بہت چھوٹی ہے اور خوبصورت بھی اور ہم اس کو اور بھی سجا سکتے ہیں ایک پوزیٹیو سوچ کو اپنا کر اس کو اچھیو کرنا ایک دن میں possible نہیں ہے اگر ہم اس کی پرکٹس آس سے شروع کر لیں تو لائف میں کچھ چینج ہو جائیں گے آپ ایک بیٹی ہیں ماں ہیں پتنی ہیں بہن ہیں آپ کی سوچ اور آپ کی باتیں ان سب ریلیشن کو ایفیکٹ کرتی ہیں اپنی اینرڈی گھر جروری کام کرنے میں گوسب کرنے میں نہ لگائیں ہمارے پاس پاسٹ کے کچھ ایسے تھوٹ ہوتے ہیں جنہیں ہم چینج نہیں کر سکتے اور وہ تھوٹ ہمارے آج کو ڈسٹرپ کرتے ہیں کئی بار ہم اپنے فیملی میمبر کو ان گھٹناوں کی وجہ سے آج بھی یاد کرتے ہیں جتنا ہو سکے اپنی اینرڈی کو پوزیٹیب میں لگائیں آج کو بہتر کرنے میں لگائیں لائے بہت چھوٹی ہے فرینڈز کیوں کرنا کسی کی معاف کرنا سیکھیں کر کے تو دیکھئے اپنے آپ میں بہت ہی بڑا سیلف سیٹسفیکشن آتا ہے اور اپنے آپ اندر ایک گوٹ فیل ہوگا کیا آپ کی کوئی ہو بھی ہے جسے کرنے میں اچھا لگتا ہو اندر سے آپ کے اندر اچھا ہوتی ہو کچھ ہو بھی کرنے کی مجھے اپنے گھر کے کام کرنا اچھا لگتا ہے گھر کو سجانا سمارنا اپنے گھر کے سارے کام خود کرنا مجھے اچھا لگتا ہے اپنے گھر کو ٹیکوریٹ کرنا اوگنائز کرنا گارڈننگ کرنا اور کچھ ٹیکنولوجی کی جاننا میرا پیسن ہے اس سے مجھے اندر انہیں خوشی ملتی ہے آج کل نئی نئی ٹیکنولوجی آ رہی ہیں پہلے کنپیٹر آج کل موبائل میں نئی نئی ٹیکنولوجی یہ سب سیکھنا مجھے اچھا لگتا ہے اپنے پریوار کے لیے اس ورس پوجا پراتھنا کرنا مندر جانا گھومنا اور فرین بنانا مجھے اچھا لگتا ہے اس سے مجھے گوڈ فیل ہوتا ہے اور اچھی پوزیٹیو آتی ہے تھوڑا عشور کو وقت دینا شروع کیجئے آپ کو بھی اچھا لگے گا ہمیں اپنے گھر کے کام enjoy کرتے ہوئے کرنا چاہئے جب میں گھر کے کام کرتی ہوں تو کوئی پسند کا music لگا کر کرتی ہوں اپنے کیئر کرنا بہت ضروری ہے گرین ٹی پینا لیمن وارٹر پینا بیوٹیفل وارک کرنا ہیلتھی آئیٹم انرجی سے بھر دیتے ہیں جسی پلین میں جینا آئے گا تو بہت ہلکا محسوس کرتے ہیں سب کو ٹائم سے اٹینڈ کریں تو یہ بھی کچھ باتیں ہمیں اپنے جیون میں اچھا فیل کراتی ہیں اور محسوس کراتی ہیں اس سے میں بہت خوش رہتی ہوں آج میں بنا رہی ہوں مٹر پنیر اور رومالی روٹی تو میں نے فریج سے پنیر ٹماٹر مرچ مٹر نکال لیے باہر اب میں اس پنیر کو کاٹ کر رکھ دوں گی اور ٹماٹر کو موٹا موٹا کاٹ کر کے فری کروں گی یہ ٹماٹر آپ دیکھئے کتنے اچھے مطلب فریج ٹماٹر آ رہے ہیں آج کل مارکیٹ میں تو آپ چاہیں تو ٹماٹر کو اُبال کر چھیل کر اور اس کی پیوری بنا کر بھی ڈال سکتے ہیں آپ چاہیں تو ان کو کسکر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں ان کو پہلے فرائی کروں گی اس کے بعد پیسوں گی یہ پنیر دیکھئے کتنا اچھا لگ رہا ہے پنیر اور اس کو میں نے موٹا موٹا کاٹ لیا بڑے بڑے پیسوں میں یہ ٹماٹر ٹماٹر بھلاد والے لنگے تو ان سے گرو بھی اچھی بنتی ہے اور یہ والی سبجی زیادہ کھٹی اچھی نہیں لگتی تو اس لیے ہمیں ٹماٹر کو اپنے پسند سے لے سکتے ہیں اب یہ سب تیاری کرنے کے بعد میں تھوڑا ایکسرسائز کروں گی ایکسرسائز کرنے سے ہماری باڈی فٹ رہتی ہے دس منٹ پند منٹ یوگا یا ایکسرسائز کر سکتے ہیں میں سروائیکل اور بیک پین سے بہت پریشان رہی ہوں پہلے تب سے میں نے پانچ دس منٹ جتنا بھی مجھ سے ہوتا ہے میں کرتی ہوں اور اس سے مجھے انرجی ملتی ہے اور خوشی ملتی ہے میں کوئی نہیں میں مرکو اچھا لگتا ہے اس لیے میں یہ سب کرتی ہوں فٹ رہنے کے لیے جب وقت ملے تب بھی ایکسرسائز کرنی چاہیے یہ جروری نہیں کہ آپ مورننگ میں ہی کریں آپ جم جائیں آپ کو گھر پر جب بھی ٹائم ملے آپ کر سکتے ہیں اور میری سبجی بھولتو اس میں چکنائی نہیں اور یہ بہت ہی ہی ہے تو چھلی اب ہم اس کی تیاری کرتے ہیں سبجی بنانے کی میں نے فرائی پان گرم کیا اس میں میں تھوڑا آئل ڈالا ہے اب میں اس میں تھوڑا سا جیرہ اور جیرہ چٹکنے کے بعد اس میں تھوڑی سی ہنگ تھوڑا سا ادرک کسا ہوا اب یہ مینیز میں کیونکہ مجھے اس کو بعد میں پی سکرز کی گریری بنانی ہے تو پیاج کو ہم تب تک بھونیں گے جب تک یہ تھوڑی سی پنک ہو جائے ہم کو اس زیادہ گولڈن نہیں کرنا ہے نہ زیادہ جلانا ہے اور اس کو ہم جتنا بھی دھیرے دھیرے بھونیں گے تھوڑی گیس کو کم کر گے اتنا ہی اچھی ہمیں جلانا نہیں ہے پیاج کو اور یہ موٹی موٹی ہے پیاج تو دھیرے 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 اندھر سے تھوڑی سی ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گی اس کے بعد جب پیاج بھوننے لگے گی اس کے تھوڑا سا اویل ہونے لگے گا سی پریٹ ہونے لگے گی تب ہم اس پیاج میں تھوڑا سا ٹماٹر موٹا موٹا کٹا ہوا اور ہری مرچ کو ایڈ کریں گے تو یہ دیکھئے میں نے اس میں ٹماٹر ڈال دیئے اور ہری مرچ آپ چاہیں تو ہری مرچ کو کٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں مجھے اس کو گری بھی بنانی ہے اس لیے میں اس کو اینے موٹا موٹا اس کو سابوت ہی ڈال دیا کٹ کر گی تو مرچ کو میں سابوت ہی ڈال دیا اب اس کو میں تھوڑا سا گلاؤں گی ہمیں اس کو زیادہ بھون نا نہیں بس تھوڑا سا گلانا ہے اگر ہم اس طرح سے نہیں ڈال تو ہم بوئل کر بھی ڈال سکتے ہیں بوئل کر اس کو چھیل کر یہ دیکھئے میں جو ہلدی ڈال رہی ہوں یہ میری کچھی ہلدی کو میں پیس کے رکھا ہوا ہے اس کو میں یوز کرتی ہوں دودھ میں سبجی میں مجھے اس کا ٹیشٹ بہت اچھا لگتا ہے اب یہ میں دو چمچ سوخہ دھنیا ڈال دیا اس میں نمک بعد میں ایڈ کروں گی جب اس کی گریوی بنے گی آپ چاہیں تو اس میں کسمی ریلال مرچ دے گی مرچ کالی مرچ کھٹی ہوئی یا کھڑے مسالے ڈال سکتے ہیں کھڑے مسالے سے بھی یہ سب اچھی بنتی ہے کھڑے مسالے میں چھوٹی لائچ بڑی لائچ لاؤں کالی مرچ دال چین اور تھوڑا سابود دھنیا یہ سب لے سکتے ہیں تیج پتے لیکن میں کھڑے مسالے نہیں ڈال رہی میں اس میں دھنیا ڈال ہے سکھا ہلدی ڈال ہے اور سبج مسالہ میں اس میں کوئی ویسا مسالہ نہیں ڈال گی جیسے پانیر مسالہ یا گرم مسالہ تو اب یہ سبج تھوڑے سیپریٹ ہونے لگی اب ہم اس کو پیس لیں گے تھنڈا ہونے دیں گے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تب ہم اس کو مکسی میں پیس لیں گے اور اس کی گری تیار کر لیں گے تو میری یہ تھنڈے ہونے کے لئے رکھ دیا میں نے اب یہ تھنڈی ہو جائے گی یہ دیکھ کتنا اچھا کلر آ رہا ہے اس کا جب تک ہی تھنڈی ہوتی ہے تب تک ہم رومالی روٹی کا آٹا لگائیں گے تو اس میں میں 1.5 کپ میدہ لیا ہے اور 1.5 کپ آٹا میں میدہ کی نہیں بناوں گی آٹا اور میدہ دونوں کو ملا کر بناوں گی اس میں میں تھوڑا نمک ڈالا ہے ایک چمچ گھی ڈالا ہے اور ایک کپ دودھ اور میں تھوڑا سا گنگو پانی لیا ہے آپ چاہیں تو دودھ میں مل سکتے ہیں یا آپ اس میں تھوڑا آئل ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے تھوڑا دودھ لیا ہے دودھ آپ رو بھی لے سکتے ہیں اور اوبلا ہوا دودھ بھی لے سکتے ہیں دودھ ڈالنے سے یہ بہت ملائم بنے گا آٹا تو اس میں میں نے تھوڑا دودھ ڈالا ہے اور تھوڑا سا نمک ڈالا ہے آپ چاہیں تو اس میں سوڑا ڈال سکتے ہیں لیکن میں سوڑا یا کوئی ایسی چیز نہیں ڈالتی اس کو ہم آٹے کو رکھ دیں ملائم ہونے کے لئے آٹا ہمیں بلکل نرم اور ملائم روٹی جیسا ہی بنانا ہے پوری جیسا نہیں بنانا تو ادھر میرا آٹا لگ گیا ادھر کڑھا ہی رکھ کر میں تھوڑا سا پنیر کو تلوں گی آپ چاہیں تو deep فرائی کر سکتے ہیں نہیں تو آپ فرائی پان میں ہلکا ہلکا گولڈن بون سکتے ہیں اب اسی کڑھائی میں میں سبجی بنا دوں گی تو یہ دیکھئے پنیر بون رہا ہے تھوڑا تھوڑا فرائی کروں گی جب ہم پنیر ٹکہ بناتے ہیں اور ہمارے پاس گریل نہیں ہے تب بھی ہم ایسا کر سکتے ہیں پنیر کو سملا میرچ کو deep فرائی کیجئے اور تھوڑا سا پیاج اور پنیر ٹکہ بن جاتا ہے وہ بھی اچھا لگتا ہے تو یہ میرا پنیر فرائی ہو رہا ہے اور بہت ہی سندر پنیر فرائی ہو کے آیا ہے دیکھئے کتنا اچھا کلر گولڈن کلر زیادہ جلانا نہیں ہے وہ اچھا نہیں لگے گا بس تھوڑا ہلکا سا فرائی کرنا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ پنیر میں کچھے پن کی ٹیسٹ نہیں آتا پنیر کچھ لگتا ہے نہیں تو مطر کے ساتھ اور مطر کو آپ چاہیں تو ہلکا سا گرم پانی میں ڈال کر رکھ سکتے ہیں اس سے ہماری مطر ملائم ہو جائے گی اور وہ میٹھی بھی لگے نہیں تو مطر تھوڑا ٹائٹ رہ جاتی ہے وہ پھر اچھی نہیں لگتی سبجی میں تو میرا پانیر فرائی ہو گیا ایکسٹرا آئل کو میں نکال لوں گی ہمیں زیادہ آئل نہیں رکھنا کم آئل میں سبجی بنانی ہے یہ ہیلدی ہے اس لیے میں آئل کم رکھوں گی پانیر میرا تل گیا پیوری میری بن کر تیار ہو گئی مسالہ تھنڈا ہو گیا تھا میں نے اس کو پیس دیا اس میں پیوری ڈال دوں یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آرہا ہے اس کا یہ اتنی سبجی بنی تھی اس میں اتنی اچھی خوش بھونے اپنا چکنائی الگ چھوڑ دے گی تب تک ہم اس کو اچھ سے بھونے گی اور اس میں ہم چاہیں تو دو کپ دو یا ملائی بھی اٹ کر سکتے ہیں وہ اپنے ٹیسٹ کے اوپر ہے آپ کو اس کتنا رچ بنانا ہے سبجی کو جتنا سا ہی بنائیں گے آپ اس کو ملائی اور دو اٹ کر سکتے ہیں دہی بھی ڈالتے ہیں لیکن میں اس میں ایسا کچھ نہیں ڈال رہی یہ دیکھ پیوری بننے دیں گے میں نے اس میں نمک ایڈ کر دیا نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے کالڈنگ ڈال سکتے ہیں اس میں کسوری میتھی ڈال دی جی بہت اچھی لگے گی میرے پاس کسوری میتھی نہیں تھی اس لئے میں نہیں ڈال دی اب میں نے سبجی کو ڈھک دیا سبجی کم سے کم دس بار من بنے گی یہ دیکھئے میں ساتھ کے ساتھ سب اپنا پورا پریٹ فارم گیز ٹائل سب ساف کر دوں گی ادھر میری سبجی بنے گی اس کے بعد میرا آٹا تیار ہو جائے گا پھر میں رومالی روٹی تیار کر سبجی بن کر تیار ہو گئی یا توا رکھ سکتے ہیں یا فرائی پان رکھ سکتے ہیں اور ہم اس کا تیمپریچر کم رکھیں گے ہمیں اس کو جیز گرم نہیں رکھ نہ ہے اس کو صحیح سے رکھنے کے لیے نیچے کٹوری بھی لگا سکتے ہیں میں نے نہیں لگائی کیونکہ میرے تیمپریچر توے کا گیس پر بیٹھ رہا تھا یہ دیکھیں روٹی ہلکی ہلکی فول لگی ہے تو ہمیں اسے زیادہ نہیں سیکھ نہ کیونکہ یہ روٹی اتنی پتلی ہمیں بیلنی ہے کہ ہمیں اپنا جو چکلے پر بنا رہے ہیں یا ہم اپنے سلیپ پر بنا رہے ہیں وہ دیکھنے لگے اب روٹی کا سائز بڑا ہوتا ہے اس لیے میں چکلے پر نہیں بنا رہی اب ہم اس کو ہلکا ہلکا کپڑے سے دوا کر سیکھیں گے میں اس کو روٹی کو گھوماؤں گی نہیں پتا چا نہیں میرا کیمرہ اور سب کچھ کہاں جائے گا پس میں اس کو پتلا پتلا روٹی میکنی بڑی روٹی میرے گھر میں نہیں کھائی جاتی اس لیے میں چھوٹی چھوٹی روٹیاں تب یہ سب بنا ہوتی چار پانچ روٹی بڑی بڑی بنائی تھی اس کے بار پھر چھوٹی روٹی بنائی میرے چھوٹی روٹی کھائی جاتی ہے تو آپ لیے نہ سوچیں کی وہ رام سے سچ جاتی ہے اور ایتم بڑی ٹھوٹی بنتے ہیں کیونکہ میں آٹہ ہم ملایا ہوں цی میں کیونکہ ہمارے چیزوں میں مہین بناتے ہیں تو میرا نہ گنا آٹہ ملا کو ہم م میری رہ Shre لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں آپ کو میری ویڈیو لائک اچھی لگی تو کمنٹس بکس میں کمنٹس جرور لگیں تو یہ میری ٹوٹی بن کر تیار ہو گئی ہے فرنڈز پورا ویڈیو دیکھیں اور ایک بار ٹرائی جرور کرنا رومالے روٹی میری روٹی کو ایک بارہ ٹرائی کر کے دیکھیں گا یہ آپ کو بہت کسٹی لگے مٹتلی روٹیاں اور اس کے ساتھ مٹھاری کی سکتے آپ کو مالی روٹے دائر مکھنی کے ساتھ بکھا سکتے ہیں اس کو دائر مچھا مالوچاپ کے ساتھ بکھا سکتے ہیں کھائیں مٹتلی کے ساتھ بکھا سکتے ہیں اگر دیکھیں اگر دیکھیں میری بہت تیار ہمالی روٹے اور مٹتلی پر Univers intermedi tut اس کے ساتھ انٹسہ مٹرور کرنا مٹتلی روٹی موسیقی